حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشرہ دیا امیر المومنین قوم بن امیہ پہ متفق ہو گئی ہے آپ کی ذات پہ قوم متفق ہے آپ کے انتقال کے بعد یہودی پھر کھڑے ہو جائیں گے خلافت کے مسئلے پہ پھر مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا بیج بودیں گے لہٰذا فیصلہ کر کے جائیے اور اس کے لیے آپ کا دیتا جزید اس سے بہتر کوئی نہیں ہے قوم بن امیہ سے باہر کسی کو ماننے کے لیے تیار ہو حضرت معاویہ نے کہا نہیں میں تمام ممالک کے گورنروں سے مشرہ کروں برہاپے کے اس عالم میں حضرت معاویہ نے مکہ کا سفر کیا مدینہ پہنچے امہات المومنین پہ پاک پہنچائی صرف پانچ صحابہ نے اختلاف کی میں بالکل ڈنڈی نہیں مانوں مجھے پتہ ہے جہاں تاریخ جاننے والے لوگ ہیں میں ڈنڈی مار کے نکلوں تو وہ کہیں گے پھر ڈنڈی مار گیا پانچ صحابہ نے اختلاف کیا عبداللہ ابن عمر ایک عبداللہ ابن عباس دو عبداللہ ابن زبیر تین اور عبدالرحمان ابن عبی بکر چار اور حضرت حسین انہوں نے کہا نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا سمجھدار طبقہ میری بات سے بہت محضوظ ہوگا انہوں نے انکار کیا اس لیے نہیں کہ انہیں یزید کے کردار پہ کوئی شک تھا اس لیے انکار نہیں کیا ہے بلکہ انکار اس لیے کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہو ولی اہد والا طریقہ ٹھیک نہیں باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا یہ طریقہ ٹھیک نہیں اس سے اختلاف کیا یزید کی ذات سے ان کو اختلاف ہو نہیں انہیں یہ نہیں کہا بد کردار ہے گندہ ہے یہ نہیں کہا بلکہ اختلاف اس نکتے پہ کیا کہ یہ باپ کے بعد بیٹا یہ طریقہ کار درست ہو یہ پانچ آدمی تھے آگے میں سارا بیان کرتا ہوں آج میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا جزید ولی اہد بن گیا پانچ مومنوں کی ماں نے اس کی ولی اہدی کی بیعت کی یہ نہیں حضرت آشا بھی شامل ہیں جی ان پانچ نے اختلاف کیا باقی کسی نے اس سے اختلاف ہو نہیں کیا کہ ٹھیک ہے فتنے کی سرکوبی کہ بعد میں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے اس کی سرکوبی کے لیے اگر جزید کو آپ ولی اہد بناتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اختلاف ہو میں کون کون سی بات کہوں گا آگے میں کوئی بات کہوں گا تو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں یزیدیے کئی علماء نے رسالے میں مجھے لکھا اور مجھے لکھا بھئی نالے مماتیے اتو یزیدیے یزیدیے کریلا تینیم چڑھے یزیدیے جی بڑی آسانی سے کہتے ہیں یزیدیے جی میں کیوں یزیدی ہوں نہ میں نے یزید کو دیکھا نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑی نہ میں نے اس کی بیعت کی میری بات غور سے سننی آگو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی تیہ میں پہنچنا ہے میں کیوں یزیدی ہوں نہ میں نے یزید کو دیکھا نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑی نہ میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے پیچھے نماز پڑی ہوگی بیعت کی ہوگی وہ ہوں گے یزیدی نہ میں نے اس کو دیکھا نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑی نہ میں نے اس کی بیعت کی بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی نے بیعت کی ابو سعید خدری نے بیعت کی نومان ابن بشیر نے بیعت کی دو سو پنیتر صحابہ نے میں نے تو نہیں کی تو ان کو کہو نہ تو ہمیں تو فوراں کہہ دیں کہ یہ جزیدی ہیں ہم بھی جو دفاع کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے صاف دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں پڑنا چاہیے اور ان سے بھی ہمیں پیار ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ صحابی ہیں ہم مراتب فرقیں مراتب کرتے ہیں خداعادی قسمیں میں حضرت امیر معاویہ کا بڑا وکیل ہوں میں خود مجھے ان سے بڑا بالہانہ پیار ہے اور میں ان کا وکیل ہوں میں نے تحریرن تقریرن ہر جگہ ان کا دفاع کی ہے اس پر میں نے کتابیں لکھی ہیں میں نے رسالے لکھی ہیں میں نے رسالوں میں نمبر شاہ کی ہیں ان کے دامن پہ اڑنے والے ہر چھیتے کو محنت ہویا ہے لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں سینکڑوں معاویہ کٹھے ہو جائیں حضرت علی کا مقابلہ نہیں ہو ہم تھرکیں مراتب رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ کو بڑا چڑھا کے اوپر لے جائیں حضرت علی پہ تنقید کرنے لگ جائیں حضرت علی بہت اوچی ہیں بہت اوچی ہیں ان کی پرواز بہت عالی ہے اور یزید کہاں حسین اور کہاں یزید خدا دی قسم نسبتی کوئی نہیں نسبتی کوئی نہیں یہ ساری دھرتی یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے پھر جائے تو حضرت حسین کے پاؤں کے تلرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہم فرقیں ہم ہم فرقیں مرافع رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم گرمت کر دیں خدا کی قسم حسین بہت عالی ہے حضرت حسین بہت اوچی ہیں یزید ان کے مرتبے کو پہنچ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن حقائق بڑے کروے ہوتے ہیں وہ سننے بھی بڑے مشکل ہیں بیان کرنے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے ہیں سننے بھی بڑے مشکل ہیں ہم گرمت کرنے تو ہم گرمت کرنے تو ہم گرمت کرنے تو